چیف جسس قاضی فائزیسہ کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے کہ قاضی صاحب نے قادیانیوں کو نوازا ہے یہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر چیف جسس کے خلاف ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں کہ قاضی فائزیسہ قادیانی ہے وجہ یہ ہے کہ چیف جسس قاضی فائزیسہ کی ستبرہی میں دو رکنی بینچ نے ایک قادیانی کے کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے حکم صادر فرمایا ہے کہ ہر مذہب اور اقلیت کو پاکستان میں مکمل مذہبی ازادی حاصل ہے کہ وہ اپنے دین کی ترویج کر سکے یہ فیصلہ صادر کرتے ہوئے توہین مذہب کی دو دفعات اس مقدمے سے حضف کروا دی گئی ہے ناظرین قاضی صاحب کے فیصلے پر علامہ حشام الہی زہیر نے چیف جسس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر قادیانی خود کو غیر مسلم کہہ کر اپنے دین کی تبلیغ کریں تو ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے لیکن اگر قادیانی خود کو مسلمان کہہ کر قرآن مجید میں ردو بدل کر کے اس کی تعلیمات کی تبلیغ کریں گے تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے ایسی اجازت ختم نبوت پر حملہ ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے چونکہ قادیانیوں کو اسلام کی تبلیغ کی اجازت دے دی ہے اس لیے چیف جسس کو بھی قادیانی کہا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ٹرینٹس چلائے جا رہے ہیں